اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجا ٹاک ڈیفنس ہاؤسنگ اٹھارٹی کی جانب سے نیو جوپ اناؤنس کر دی گئی ہیں پورے پاکستان سے اس کے اندر لیڈیس پہ اپلائے کر سکتی ہیں اور جنس پہ اپلائے کر سکتے ہیں دو ہزار توبیس میں یہ جوپ اناؤنس کی گئی ہیں ڈی ایچ ایک کراچی جوپ 2024 سپیشل اکنومک زون کے اندر جو ہے یہ جوپ اناؤنس کر دی گئی ہیں اس کے اندر اپلائے کا پروسس بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کو بھی ہم ون بائی ون کر کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ ریٹ کر لیں گے تو جو آپ کے مطلق ڈیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا پورے پاکستان سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں سن سے اپلائے کر سکتے ہیں کراچی سے اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب سے اپلائے کر سکتے ہیں ایکس واتا گلگل بلتستان کسی جگہ سے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ڈیفینسنگ ہاؤسنگ آثورٹی کی اندر اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ سیٹس ہیں جو ڈی ایچے کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہیں کراچی ڈی ایچے ہاؤسنگ آثورٹی کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہیں جس کے اوپر ہم نے اپلائے کرنا ہے گورنمنٹ جوب ہیں یہ اس کے اندر فرس نمبر پر ہمارے پاس جو سیٹ اناؤنس کی گئی ہے بی پی ایس سکسٹین سولوے گریٹ کی جاب اناؤنس کی گئی ہے اسسسٹینٹ مینجر فائنانس کی سیٹ ہے سیکنڈ نمبر پر پٹواری کی سیٹ ہے تھرڈ نمبر پر سپروائزر کی سیٹ ہے فورٹ نمبر پر ہمارے پاس اپر ڈویشنل کلرک کی ہے پھر ہمارے پاس اوٹو کار آپریشن کی سیٹ ہے کک کی سیٹ ہے لورڈ ڈویشنل کلرک کی سیٹ ہے ہیلپر کی سیٹ ہے سینیٹری ورکر کی سیٹ ہیں یہ وہ سیٹ ہیں جو ڈی ایچ اے ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہیں جس کے اوپر ہم نے اپلائے کرنا ہے ہمارے پاس یہ سیٹ آویلیبل ہیں یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ ریٹ کر لیں گے تو جاب کی مطلق ڈیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے پتا چل جائے گا چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں آپ کے وہ بھی کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ ان کے کچھ امپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں 21 جنوری 2024 کو یہ جاب اناؤنس کی گئی تھی لاسٹ ڈیٹ اس کی 31 جنوری 2024 ہے میں آپ کو لیٹس جاب کی انفرمیشنز دیتی ہوں اور جاب کا نہیں بتاتی جو لیٹس جاب ہوتی ہیں جن کے اندر ابھی ٹائم ہوتا ہے اپلائے کرنے کا میں آپ کو ان جاب کی جو ریٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ڈپارٹمنٹ نیم اس کے اندر ڈی ایچ اے کراچی جابس ہے پوسٹ آف نیم مختلف ہیں مختلف طرح کی جاب اناؤنس کی گئی ہیں لوکیشن اس کے اندر آل پاکستان ہے ایڈریس اس کے اندر اڈیشنل ڈریکٹر ایچ آر ڈی ایچ اے سی تھرڈ فلور ڈیویلپمنٹ سیکٹری ایٹ ڈی ایچ اے فیز ایٹ کراچی ہے یہ ایڈریس ہے جس کے اوپر ہم نے جو چیزیں ہیں وہ کوریر کرنی ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے ایڈوکیشن جو اس کے اندر ریکوارڈ ہے وہ میڈل کی ڈگری ہے میچر کی ڈگری ہے ماسٹر کی ڈگری ہے بیچلر کی ڈگری ہے اگر آپ کے پاس ان چھے میں سے کوئی ایک ڈگری بھی ہے تو آپ اس جاب کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کا جو پروسس ہے وہ فری ہے آپ نے اس جاب کے لئے فری اپلائے کرنا ہے جینڈر جو اس کے اندر ریکوارڈ ہے وہ میل اینڈ فیمل بہت اور مرد حضرات بھی اس جاب کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور خواتین بھی ایچ لیمٹ اس کے اندر مختلف ہے آپ کے دپارٹمنٹ کے لحاظ سے جو جس دپارٹمنٹ میں جتنی ریکوارڈ ہوگی وہ منشن کر دیں گے جاب ٹائپ اس کے اندر پرمننٹ ہے نیوز پیپر جو ہے اس میں دا نیوز ہے نیوز جو نیوز پیپر ہے اس کے اندر یہ جو اشتہار ہے ڈی ایچ ای ہاؤسنگ اتھارٹی کا وہ شائع کیا گیا تھا یہ ان کی کچھ اور انسٹرکشنز ہیں یہ بھی آپ پڑھ لیں جوب سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں جوب اپرچنٹی دیکھ لیتے ہیں یہ وہ والا سیکشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو جو تمام تر چیزیں ہیں جوب کی وہ بہت اچھے سے پتا چل جاتی ہے ڈی ایچ ای سپیشل اکنومک زون چپٹر آف پاکستان ڈیفینسنگ ہاؤسنگ اچھورٹی کراچی کے جانب سے نیو جوب اناؤنس کر دی گئی ہے اس کے اندر اکروس آل آور دا پاکستان فالونگ پوسٹ وہ پاکستان کے جو تمام تر لوگ ہیں وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جو کالیفیکیشن ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتی جاؤں گی اور جو آپ کی سیٹس ہیں وہ بھی بتاتی جاؤں گی اسسسٹنٹ مینجر فائنانس کے اندر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ کے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہونی چاہیے آپ نے ایم بی اے کیا ہوا کسی بھی اچھے تعلیمی ادارے سے ایچ ای سی ریک آگنائز بائی ہار ایڈوکیشن کمیشن سولہ سال کی یہ ڈگری ہوتی ہے اگر آپ نے یہ کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو آپ اسسسٹنٹ مینجر کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو آپ کا گریٹ ہے وہ بھی پی اے سکسٹین سولویں گریٹ کے آپ آفیسر لگیں گے جب آپ جب سٹارٹ کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس یو ڈی سی اپر ڈویجنل کلر کی سیٹ ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس چھ سیٹے ہیں اناؤنس کی گئی ہیں گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے میٹس میں کیا ہوا ہے سائنس میں کیا ہوا ہے سمپل بی اے کیا ہوا ہے بی کام کیا ہوا ہے اکنومکس کے ساتھ کیا ہوا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے تو آپ یو ڈی سی اپر ڈویجنل کلر کی اوپر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا جو اس میں گریٹ ہے وہ ساتھوں گریٹ ہوگا ایل ڈی سی لور ڈویجنل کلر کی سیٹ ہے انٹرمیڈیٹ اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ ال ڈی سی لوڈ ڈویشنل کلوکیو پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا جو ایف اے آپ کی جو بارہ جماتے ہیں وہ کسی بھی آپ نے سبجیکٹ میں کیا ہو آپ نے بارہ بارویں جو ہے وہ میٹس کے ساتھ کی ہو میجر سبجیکٹ آپ کا میٹس ہو کمپیوٹر ہو سائنس ہو سمپل بارویں کی ہو یا تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کک کی سیٹ ہے جو کھانا پکاتے ہیں ان کا جو گریڈ ہوگا وہ بی پی ایس جو ہے وہ سکس ہوگا میڈل کی تعلیم ہے اگر آپ نے میڈل کیا ہو ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں سپروائزر کی سیٹ ہے اس کے اندر آپ کا جو گریڈ ہے وہ آٹھ ہوگا بی پی ایس ایٹ گریڈ ہوگا گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر آپ نے گریجویشن کسی بھی سبجیکٹ میں کیا ہے سمپل بی اے کیا ہے سائنس کے ساتھ کیا ہے کمپیوٹر کی فیلڈ میں کیا ہے تو بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پٹواری کی سیٹ ہے پٹواری کی سیٹ جو ہے اس کے اندر جو آپ کا سکیل ہوگا وہ بی پی ایس سکسٹین ہوگا انٹر میڈیٹ ہونا چاہیے آپ کا اس کے اندر آپ کے پاس باروی کی جماعت ہے تو آپ پٹواری کی سیٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے باروی جماعت سمپل بارہ کی ہوئی ہیں آئیکوم کیا ہوا ہے آپ نے ایف ایسی کی ہوئی ہے تو بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ریکوائیڈ نہیں ہے کہ بھی صرف جو آپ نے باروہ ہے باروی جو بی کام کے ساتھ کی ہوس یا آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ نہیں جی بلکل سمپل باروی بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہیلپر کی سیٹ ہے ہمارے پاس اس کے اندر آپ کا گریڈ ون ہوگا انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے آپ نے بارہ جماعتیں پاس کی ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ اس جاپ کے اندر اپلائی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آٹو کار آپریشن کی سیٹ ہے بی پی ایس سیون گریڈ ہوگا ساتھویں گریڈ کے آپ آفیسر ہوں گے آپ کے پاس بارویں جماعت کا سیٹفیکیٹ ہونا چاہیے آپ نے بارویں جماعت ایچی سیڈی کو اگنائز بائی ہائر ایڈوکیشن سے کمپلیٹ کیا ہو تو آپ اس کے اندر اپلائی کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر آپ نے کمپلیٹ کیا ہو تو اس کے ساتھ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ مینشن بھی کیا ہوا انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر کمپیوٹر کے ساتھ کیا ہوا تو آپ اس کے اندر اپلائی کہہ سکتے ہیں سیٹ فیسی ہے نا اوٹو کار آپریشن تو پھر کمپیوٹر کے اندر اگر آپ نے کیا ہو تو آپ ان چیزوں کو اچھے سے ہینڈل کر پائیں گے اس کے بعد لاس نمبر پر ہمارے پاس جو سیٹ ہے سینیٹری ورکر کی اس کے اندر فورٹ سیٹ آناؤنس کی گئی ہیں چار سیٹ ہیں گریٹ آپ کا ایک ہوگا میڈل آپ نے پاس کیا ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ان کی یہ کچھ اور انسٹرکشنز ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کینڈیڈیٹ میں فورورڈ دیئر سی وی ٹھو دی جی میل اور بائی پوسٹ آپ پوسٹ بھی ان کو کر سکتے ہیں ہارڈ فارم کے اندر بھی کر سکتے ہیں یا آپ ان کو سی وی جو ہے وہ ای میل بھی کر سکتے ہیں سی وی آپ نے کہاں ای میل کرنی ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں فرس نمبر پر آپ نے جو اپنی سی وی ہے جس کے اندر آپ کی تجربے کا میار تعلیمی کارگرد کی تمام چیزیں ڈیٹیل میں ہوتی ہیں وہ آپ کی سی وی ہوتی ہے وہ آپ نے ان کا ای میل ایڈریس یہاں پر موجود ہے hr at the rate p e z d m c ڈاٹ o r g یہ ان کی ای میل سائیڈ ہے یہاں پر آپ نے جو اپنی ای میل سی وی ہے اپنی سی وی کو ای میل کر دینا ہے اس ایڈریس پر اس کے بعد ہم ایڈریس دیکھ لیتے ہیں جو لوگ جن کو آن لائن اپلائی کرنا مشکل لگتا ہے سی وی بھیجنا مشکل لگتا ہے وہ ہارڈ فارم میں کاغذوں کے ذریعے اس جاپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح یہ پوسٹل ایڈریس یہاں پر مینشن ہے additional director hr dh a se z c third floor development directory 8 dh a phase 8 کراچی phone number بھی یہاں پر ان کا موجود ہے یہاں پر جو آپ نے اپنے documents ہیں وہ آپ نے ان کو courier کر دینے ہیں یہ آپ خود جمع کروائیں documents میں کیا ہوگا آپ کی سی وی ہی ہوگی سی وی کے ساتھ آپ نے اپنے تعلیمی کارٹ گردگی جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کا certificate ہوگا آپ نے جتنا تجربہ حاصل کیا ہے اس کا certificate ہوگا آپ کی fresh picture جو سی وی کے ساتھ attached ہوگی وہ ہوگی cnic ہوگی یہ تمام تر جو چیزیں ہیں آپ نے اس address پر بھیج دینی ہے میرا نام دیجا ہے میں daily basis پر government job اور private sector کی جو jobs ہے وہ announce کرتی ہوں آپ میرے چینل کو like کریں اور subscribe کریں ان کے ساتھ میری ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں جنہیں online کا process نہیں پتا thank you for watching this video موسیقی